کراچی سے خیبر تک خوش آمدید سب سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پوئر سیشا وطنی میں رخصہ سیزے چند گھنٹے قبل دنن کی پرسرار حلاکت خوشیوں برے گھر میں صفیم آتم بچ گئی پسرور میں بیس سال سے بند سکول کی زمین جوہر میں تبدیل ہو گئی خانے وال میں ڈکیتی کی بڑھت ہوئی وارداتوں کے خلاف مکمل ہرطال وکلاہ تاجروں کی احتجاجی ریلی خیدر آباد میں درگاہ سقی عبدالوحاب شاہ کی تعمیرات میں تاخیر پر سنی تحریک کی احتجاجی ریلی میرپور خاص میں پولنگ عملے پر تشدد کرنے پر وحیدہ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کراچی سمیت سندھر میں سینجی سکیشنز آج سے چوبیس گھنٹے کے لیے بند عوام پریشان شہداد پورٹ میں سکول کی تعمیر میں کرپشن کے خلاف جسکم کے کارکنان کا احتجاجی مظاہرہ جیلوں کو اپگریڈ کرنے کے ساتھ نئی بیرکیں تعمیر کی جائیں گی آئی جیل خانہ جات گلوچستان میر نور احمد کی سبی میں میڈیا سے گفت کرتے ہیں ہیلائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں اب کچھ خبریں صبح پنجاب سے آپ کو ایک تازہ تنین اور احم خبر دیتے چلیں چار صدہ میں شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چار صدہ میں شب قدر کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے کس نوعیت کا دھماکہ ہے اس حوالے سے ابھی اطلاعات موصول نہیں ہو زکی جیسے ہی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹس ملیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے فلحال آپ کو بتاتے چلیں کہ چار صدہ میں شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں چار صدہ شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے کس نوعیت کا دھماکہ ہے یا اس سے کس حد تک نقصان ہوا ہے کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے جو ہی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹس موصول ہوں گی فیلان آپ کو بتاتے چلیں چار صدہ شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شدید نویت کا دھماکہ ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے چار صدہ شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی شدید دھماکہ بتایا جا رہا ہے جس کی آواز دور تک سنائی دی اور اس میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں چار صدہ شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے دھماکہ شدید نوعیت کا ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چار صدہ شب قدر کے علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے امدادی تیم علاقے کی جانب روانہ ہو گئی ہیں تاکہ طبیعی امدادی جا سکے زخمیوں کو اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے وقت نیوز کے نمائندے نصرت حسین ہمیں جوائن کرے ہیں بتائیے گا نصرت جی افتاب احمد خان چار سدہ کے علاقہ کانگرہ میں جلسی سے جب واپس جا رہا تھے تو کانگرہ کے مقام پر ان کے جلسی قاتل پر حملہ ہوا ہے اور حملے کے بعد فائرنگ بھی کی جئی ہے جیسے افتاب احمد خان چھرپو کی جو سکوی ہے ان کے مطابق کہ یہ خسکش حملہ تھا جس میں افتاب احمد خان چھرپو کی پردن سکندر حیات چھرپو اور احمد اللہ چار سدہ کے صدر ممبر پرابنچلی تملی محمد علی خان ممندی معمولی دفعی ہو گئے اور افتاب احمد خان چھرپو بلکل محفوظ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کانگرہ کا علاقہ بتایا جا رہا ہے ہماری نمائندے کی جانب سے نوسرت یہ بتائیے گا کہ علاقے کا گرد و نماغ کس طرح سے ہے کیا حدود اربا ہے اس علاقے کا یہ رہائشی علاقہ ہے یا کمرشل علاقہ ہے جی یہ تو رہائشی علاقہ ہے روڈ ہے سرک جو ہے نا یہ تو چھت ہے نا کوئی خاص شہر تو نہیں ہے نا یہ تو دیہاتی علاقہ ہے اور افتاب احمد خان چھرپو وہاں پہ جلسہ کیلئے جیا تھا جب وہ جلسہ تھی واپس جا رہے تھے تو کانگرہ کے مقام پر اس پہ حملہ ہوا ہے اور افتاب احمد خان چھرپو کا جو سکری ہے ان کے مطابق کے لئے یہ خملہ جو ہوتا 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 تھا اب اس وقت پورے علاقے کی پولیس نے گھیرے میں لے رہتا ہے اور جب قدر پشاہ اور روٹ پر آنے جا جلسے سے واپس جا رہے تھے افتاب شیرپاؤ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یہاں پر اور امدادی سرگرمیاں کس حد تک تسالی باقش ہیں جی اس وقت جو زخمیوں کے حوالے کی جو اطلاع ہے تو پلحال صرف اتنا اطلاع ہے کہ افتاب احمد خان چھرپو کی جو پردن ہے سکندر آیاد چھرپو یونکہ پلسپاکی چھرپو کی صدر بھی ہے اور ایکنس سم لی بھی ہے کراچی سے خیبر تک خوش آمدید اہم خبروں کی جانے بڑھتے ہیں صبح پنجاب کی تیچا وطنی کے محلہ گیوشالہ میں رخصتی سے چند گھنٹے قبل دلہن کی پرسرار ہلاکت سے خوشیوں برے گھر میں صفے ماتم بچ گئی گیوشالہ وار نمبر سترہ کے رہائشی اختر نامی شخص کی بیٹی کا ساتھ ماہ قبل اپنے کزن فیاض سے نکاح ہوا تھا گزشتہ روز اس کی شادی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی جس پر لڑکی کو مقامی اسپتہ لے جایا گیا تاہم حالت مزید بگنے پر ساہیوال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی دلہن کی پرسرار ہلاکت پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ورسا کا کہنا ہے کہ طبیعت خراب ہونے پر لڑکی نے گھر میں موجود دوائی استعمال کی جس سے وہ جام بھاک ہو گئی ادھر پولیس نے ریپورٹ درج کر کے لڑکی کی تدفین کی اجازت دے دی ہے تیرہ غازی خان میں ساتمی جماعت کے تعلیم کے ڈیٹھ سال سے لاپتہ ہونے پر شدت غم سے نڈھال اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی دیرہ غازی خان کے علاقے نوہ تک تھانا کوٹ چٹھا کے حدود میں بارہ سالہ سکلین بال کٹوانے کے لیے گیا اور پھر واپس نہ آیا دوسری وجانی بچے کے والدہ انگوزشتہ ڈیٹھ سال سے اسے تلاش کر رہے ہیں لیکن بچے کا کوئی سراخ نہیں ملا بچے کی والدہ بیٹے کے غم میں اپنی بینائی ہو چکی ہے اور آج بھی اپنے بیٹے کی راہ تک رہی ہے بچے کے والدہ انہیں وزیرالہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ان کے لختے جگر کی جل بازیابی کے لیے فوری کاروائی کی جائے کوئستان میں اٹھارہ بے گناہ افراد کی حلاقت کے خلاف ناروال کے ادارہ اصلاح المومنین اور آئی ایس او کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی محلق آجگان علی مسیح سے شروع ہو کر ڈی بیو آفیس پہنچ کر اختتام بزیر ہوئی ریلی کی شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر احتجاجی نارے درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے آغام موسی نظر عباس اور سید رزوان حیدر شمسی نے کہا کہ انہیں اپنا دفاع خود کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت دیشتگردی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اگر اب بھی ان کے مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا سیالکھوٹ کی تحصیل پسرور میں بیس سال سے بند سکول کی زمین جوہڑ میں تبدیل ہو گئی شہر سے اٹھارہ کلومیٹر دور کسبات چوینڈا کے قریب ہزاروں کی آبادی پر مشتمل گاؤنمنٹ ڈیالہ میں گاؤنمنٹ بوائرز پرائمری سکول چالیس سال قبل تعمیر کیا گیا لیکن مناسب دیکھ پھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ سکول بیس سال قبل بند ہو گیا تھا جس کے بعد اس سکول کی قیمتی زمین پر مقامی لوگوں نے گندہ پانی چھوڑ دیا جس کے باعث اب سکول کے پچانوے فیصد سے زائد حصے پر گندہ پانی کھڑا ہے دوسری جانب سکاری سرکاری سکول بند ہونے کی وجہ سے گاؤں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے دہاتوں کے سکولوں اور پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں جانا پڑتا ہے گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ بند سکول کے بارے میں متعدد بار محکمہ تعلیم کو آگاہ کیا گیا لیکن آج تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے کر بند ہونے والے سکول میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے فور اقنامات کر رہے ہیں جھنگ میں امامیہ سٹوڈنٹس پاکستان کے ذرہ تمام سانہہ گلگت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اسلامیہ ہائی سکول جھنگ صدر سے نکالی گئی ریلی تھانہ صدر چاک اور سیشن چاک سے ہوتی ہوئی ایوب چاک پہنچ کر اختتام بزیر ہوئی سید ذلفکار علی صدر امامیہ سٹوڈنٹس کی قیادت سے نکالی گئی ریلی سے ڈاکٹر مدسر سیال سید قیسر عباس مظہر مہدی لیاقت پلوچ آڈوکیٹ اور ذلفکار علی نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سانہہ گلگت میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزادی جائے پنڈی بھٹیا میں نو سو سالہ قدیم لوری میلہ اپنی تمام ترانائنگ پر ساتھ جاری ہے روایتی لباس میں ملوث میلے کے شرکات ثقافت کے رنگ بکھے رہے ہیں جبکہ ریچ کی سواری کرتے بچوں کی خوشی بھی دیدنی ہے پنڈی بھٹیا میں ہر سال دو مارچ سے شروع ہونے والے اس نو سو سالہ قدیم تین روزہ میلے کے شروع ہوتے ہی فضاء لوریوں کی آواز سے گونج اٹھتی ہے اور گلیوں بازاروں میں لوریاں دینے والے ننے منے بچوں کو گود میں اٹھائے مختلف گیت گاتے دکھائی دیتے ہیں لنگ برنگی روایتی ملبوسات زیب تن کیے میلے کے شرکا جہاں اپنے اپنے انداز میں خوشیاں مناتے ہیں وہیں اپنے ثقافت کا شاندار مظاہرہ بھی کرتے ہیں لوری میلے کی خاص بات اس میں ہر عمر کے مرد و خواتین کی شرکت ہے جو قربہ جوار سے پیدل سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں ریچ کی سواری میلے میں بچوں کی خصوصی دلچسپی کا باعث ہے جبکہ میلے کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد بھی پنڈی بھٹیاں میں موجود ہے خانوال میں ڈکیٹیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف مکمل ہرطال کی گئی جبکہ وکلاں اور تاجروں نے پولیس کے خلاف احتجازی ریلی نکالی تاجر برادری کی جانب سے خانوال کے بڑے بازاروں میں مکمل شیڈر ڈاؤن رہا جبکہ عدالتی بائیک آٹ کرتے ہوئے وکلاں نے پولیس کے خلاف ڈسٹرک بار سے احتجازی ریلی نکالی بعد ازاں تاجر برادری بھی ریلی میں شامل ہو گئی احتجازی ریلی مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی ڈی پی آفس پہنچی جہاں وکلاں اور تاجروں نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی ان کا کہنا تھا تاکہ وزیراعلا پنجاب اور آئی جی خانوال شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کا فوری نوٹس لے کر عوام کو ریلی فراہم کریں اور آپ کچھ خبریں صوبہ سینس ہے میرپور خاص میں وحیدہ شاہ کی جانب سیٹنڈو محمد خان میں پولنگ عملے پر تشدد کے خلاف سندھیانی تحریک نے احتجازی مساہرہ کیا سندھیانی تحریک کی رہنما جمیلہ لغاری مومن لغاری اور دیگر کارکنان کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے احتجازی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ٹنڈو محمد خان میں صوبہ انشست ترپن کی امیدوار وحیدہ شاہ کی جانب سے پولنگ عملے پر تشدد کر کے انہیں نا اہل قرار دیا جائے سندھیانی تحریک کی رہنماوں کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی کی امیدوار وحیدہ شاہ کی جانب سے پولنگ عملے پر تشدد کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سندھ میں ریاستی تشدد کے ذرگے اقتدار حاصل کرنا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھیانی تحریک مطالبہ کرتی ہے کہ وحیدہ شاہ کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے دادو میں بھی سندھیانی تحریک کی جانب سے وحیدہ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پولنگ عملے پر تشدد کرنے والی وحیدہ شاہ کے خلاف دادو میں سندھیانی تحریک کی خواتین منسپل پارک سے دادو پریس کلپ تک احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے جن پر مختلف نارے درج تھے اس موقع پر مظاہرین نے وحیدہ شاہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مطالبہ کیا کے وحیدہ شاہ کو تہیات نہ اہل قرار دے کر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی آئیت کی جائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولنگ اسٹیشنز پر تائنات عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے حیدر آباد میں سنی تحریک کی جانب سے درگا سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ کی تعمیرات میں تاخیر اور محکمہ اوقاف کی ہردھرمی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سنی تحریک کے صوبائی رہنما خالد حسین اتاری نے کہا کہ سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ جلانی کی درگاہ سے لاکھوں مسلمان فیضیاب ہوتے ہیں تہم مزار کی تعمیرات کے نام پر محکمہ اوقاف کے کرپ افسران نے کروڑوں روپے اپنی جیبوں میں ڈالیے ہیں جس کے باعث درگاہ کے تعمیراتی کام میں بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر محکمہ اوقاف درگاہ کی تعمیر نہیں کر سکتی تو سنی تحریک اپنی مدد آپ کے تحت مخیر حضرات کی مدد سے درگاہ کی تعمیر کر آئے اس موقع پر ریلی کے شرکان نے محکمہ اوقاف کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے فوری طور پر درگاہ کی تعمیر مکمل کرانے کا مطالبہ کیا مئرپور خاص میں بھی بلوچ کلچر ریک کے حوالے سے رنگرنگ تقریبات کا انخواست کیا گیا بلوچ اتحاد کی جانب سے کلچر ریک کے سلسلے میں شہر کی ہم شہراؤں پر پرچم اور جھنڈیوں کے علاوہ بلوچ اتحاد کے رہنماؤں کی تصاویر بھی لگائے گئیں بلوچ کلچر ریک کے موقع پر ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں شریک نوجوان بلوچ گائے کی پرکس کرتے رہے جبکہ ریلی میں شریک بچوں نے بلوچی لباس سے اپتن کر رکھے تھے ریلی کے استقبال کے لیے پوسٹ آفیس چاک پر ایک استقبالیا کیمپ بھی لگایا گیا ریلی میں شریک اشرف بلوچ سمد بلوچ اور دیگر کا کہنا تھا کہ بلوچ قوم اپنی ثقافت کی وجہ سے الگ پہچان رکھتی ہے شہداد کوٹ کے نواہی گاؤں مٹھو خان مستوئی کے رہائشیوں اور جسکم کے کارپنان نے سکول کی تعمیر میں مبینہ کرپشن کے خلاف احتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے علامتی بھوکردال کی کامریڈ بچل مستوئی جعوید مستوئی اور ذلفکان مکسی کی قیادت میں سینکڑوں افراد نے احتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے علامتی بھوکردال کی اس موقع پر قائدین نے میڈیا کو بتایا کہ ایک سماجی تنظیم کے عہدداروں نے کرپشن کر کے سکول کی تعمیر کا کام روک دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ سکول کی تعمیر کے دوران کیے جانے والی کرپشن پر احتجاز کے باوجود منتخب نمائندوں اور محکمہ تعلیم کے اہلکاروں کی جانب سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سماجی تنظیم کے عہدداران کی کرپشن کا نوٹس لے کر فوری ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور سکول کی تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جائے میہر میں منشیات اور فہاشی کے ایڈوں کے خلاف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی شہریت تحاد جماعت اہل سنت جماعت اسلامی سن ترقی پسند پاتھی عوامی تحریک اور پی پی شہید بھٹو کی جانب سے نکالی گئی ریلی کے شرکانے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے دست سے اس موقع پر گھنٹہ گھر چوک پر دھرنا بھی دیا گیا مقررین کا کہنا تھا کہ شہر میں سریعام شراب کی فروغ تجاری ہے جس سے موحول خراب ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر منشیات اور فہاشی کے اڈے بند نہیں کیے گئے تو شہر میں شٹڈاؤن ہٹال کی جائے گی اور اب کچھ خبریں صبح بلوچستان سے آئی جی جیل خانہ چاہت پلوچستان میر نور احمد نے کہا ہے کہ صوبے میں قائم جیلوں کو اپگریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نئی بیرکیں تعمیر کرانا ان کی اولین ترجی ہے رسٹرک جیل سی بی کے دور ایک دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جیلوں میں بہترین کھانے کی فراہمی کے ساتھ نیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جیل اس لاغا ہے جہاں قیدیوں کو بہتر تربیت دی جاتی ہے تاکہ قیدی یہاں سے نکل کر معاشرے میں باعظہ طریقے سے زندگی بسر کر سکے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ہر ڈسٹرک میں ایک جیل قائم کرنا چاہتی ہے بہت جل مزید چار سے پانچ نئی جیلیں تعمیر کی جائیں گی آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا تھا کہ یوب جیل کو اپگریٹ کر کے سنٹرل جیل بنا دیا گیا ہے جبکہ ڈسٹرک جیل نوشکی کو اپگریٹ اور گوادر جیل کو سنٹرل جیل بنایا جائے گا ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک جیل سبی میں تقریباً نوے لاکھ روپے کی لاغت سے دو سکیوںوں پر کام جاری ہے جبکہ جیل کی ڈسپینسری میں ایک وارڈ بھی بنایا جائے گا بعد ازاں آئی جیل خانہ جات نے جیل کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور قیدیوں سے ان کے مسائل دریافت کیے جبکہ انہوں نے قیدیوں کے بعض مسائل کے فوری حل کے لیے مواقع پر احکامات چاری کر دیے وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اب بریٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہی ہے موسیقی